ابھی موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کتاب دی وہ تورہ ہے وہ تورہ یہ نہیں جس کو آپ اول ٹیسٹرمنٹ کہتے ہو تورہ تو ابھی نیو ٹیسٹرمنٹ اور اول ٹیسٹرمنٹ ملا کر وہ کافی ساری کتابیں ملا کر کوئی سکسٹی سے زیادہ ہیں اس کو اب بائبل کا نام دیا گیا اس کے اندر سام بھی ہے اس کے اندر جو ہے یہ نیو ٹیسٹرمنٹ اور ٹیسٹرمنٹ ساری دول علیہ السلام کی پہلے ہی اکٹھی نہیں تھی بلکہ پہلے تو کتاب پڑھنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی ساری چیزیں جو چلتی رہتی تھی تو پھر یہ اتنی ساری کتابیں بن گئی کہ یہ جیسے میرا ٹیبل آئیس ٹیبل کے اوپر ساری رہ دی کوئی ایک سو پچیس آئیس سے زیادہ تھی انہوں نے کہا ٹیبل کو ہلاو جو گر جائیں گی وہ جھوٹی ہیں جو اوپر رہ جائیں گی وہ سچی ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بھئی کتاب جانچنے کا کیا کرائٹیریہ بھئی تو یعنی اس کے اوپر رکھو اگر مجھے بتاتے تو میں ایسے ہی الٹھا ہی دیتا ساری مجھے بتایا نہیں انہوں نے خود بھی کوئی ایسے ہی لگے رہے ہیں بہت سے کچھ چکر کرتے رہے ہیں لیکن وہ جو کتاب تھی وہ روبی کے اوپر لکھی ہوئی تھی ایک روایت پکی ہوئی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی دوسری روایت یہ روبی پہ لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور تختیوں پہ لکھا ہوا بھی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن روبی پہ تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے کہیں نگ ملتے ہیں اس میں سے کچھ ٹوٹ گئے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اب موسیٰ علیہ السلام بہت گسے میں تھے اتنے گسے میں تھے کہ آپ نے بھائی کی داڑی پکڑ لی اوپر سے بھائی کے بال پکڑ لی پتا چلا کہ نبی جو ہوتے تھے ان کی ڈاڑی ہوتی تھی تو قبضے میں ڈاڑی تب ہی آئے گی جب مٹھی سے زیارہ ہوگی تو حارون علیہ السلام کہ نے پھر کہا میری ڈاڑی اے ما جائے میری ڈاڑی چھوڑ دو تو انہوں نے ڈاڑی چھوڑ دی بال بھی پتا چلا کہ ذلفیں تکرانے دور میں ذلفیں ہوتی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذلفیں تھی آپ لوگ جو جو جوان ہو تو ذلفیں یہ نہیں رکھ سکتے کہ شولڈر کو صرف ٹچ کرنی چاہیے نیچے نہیں جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگی پھیرتے تھے تو وہ اس کو ٹچ کرتی تھی اور جب آپ یوں بناتے تھے تو وہ پھر کانوں کی طرف یہاں تک پہنچ جاتی تھی سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ کے بال تھے تو بعد میں اب موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ توراں کے اندر نہیں لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام اب جو بیان کر رہے ہیں یہ حدیث ہے بڑے خور سے سنتے جائیے میں اعتراضات لمی دسپری بناتا آپ کو جواب دیتا جاتا ہوں اب یہ جو وہ بول رہے ہیں یہ حدیث ہے جو لے کر آئے تھے وہ کتاب ہے کتاب مکمل ہو گئی ہے یہ آرڈر کتاب کے نزول کے بعد ہے بہت دھیان سے سنیے گا یہ جواب یہ کبھی زندگی میں کام دے گا تمہیں یہ جو آرڈر اب چل رہے ہیں یہ کمپلیشن کے بعد ہے کتاب ان کے ہاتھ میں ہے بلکہ ہاتھ سے گر بھی گئی ہے بلکہ کچھ ٹوٹ بھی گئی ہے اب جو آرڈر چل رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں تو جب موسیٰ بول رہا ہے یہ حدیث ہے تو پتا چلا کہ حدیث سے بھی احکام لاغو ہوتے ہیں اب غور سے سنیے گا کیا احکامات اور کتنے سخت ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے حرون یہ جو تیرے ساتھ تھے نا بارہ ہزار ان کو تو سیڈ پہ کر جنہوں نے ورشپ کری نا پوجہ سارے کٹھے کر حرون علیہ السلام نے ساروں کو بلایا جن جن لوگوں نے گائے کی پوجہ کیا اس کے بچے کی سارے کٹھے ہو جو اب ذرا سننا تمہاری توبہ بھی سن لو تمہارے پاس ابھی کل کا دن ہے توبہ کا اپنی توبہ بھی دیکھنا اور آج یہ توبہ بھی سن کے جانا اور شکر ادا کرنا رب کا تمہیں کتنا آسان دی گیا ہے اور آج بھی مسلمان بکتا ہے سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے کہ مذہب بڑا مشکل ہے مذہب بڑا مشکل ہے کوئی بھی کوئی بھی اب سننا ذرا غور سے اب آج ایک مثال تمہیں دے دیتا ہوں پھر کبھی میں نے ایک دفعہ لچر دیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ ایزی ایسٹ ریلیجن جو ہے وہ صرف اسلام ہے وہ الگ بات ہے کہ انسان شیطان پر عمل کرے کیونکہ شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مشکل ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں شیطان آپ کو بولے گا سین میں جانا آسان ہے نماز چاہرکت پڑھنا مشکل ہے یہ آپ کو شیطان بولے گا حالانکہ آپ وہاں نکر پہ بیٹھ کر سوچو تو سین میں جانا مشکل ہے مسٹر جانا آسان ہے کیوں سین میں جانا پہلے ٹکٹ لو پہلے سفر کرو پیسے پیمنٹ کرو پھر وہاں بیٹھو بور ہو پھر ایک اور خرچہ ادا کرو یہ مشکل ہے یا یہ ہے کہ تم سیدھا آؤ وضو کرو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور گفتگو اس سے کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تم نے خود سوچنا ہے بھئی مشکل لگتا ہے مشکل ہے نہیں گناہ آسان لگتا ہے پر آسان ہے نہیں بس یہ چیز اس پہ گھر کر لیجئے گا اب افضلہ دیکھئے حارون علیہ السلام نے وہ سارے بندے وہ تقریباً لاکھ کے قریب لاکھ سے بھی اوپر پہنچاتے ہیں ساروں کو بلایا سارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ یہ توبہ ہونے لگی ہے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ ہتھیار سارے سائیڈ پہ کر دو نیچے دوزانوں بیٹھ جاؤ اپنا سر اپنی زانوں پہ رکھ لو حارون اپنے بارہ ہزار لائن میں کھڑے کر دو ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دو یہ تمہاری گردن پہ تلوار چلائیں گے یہ اعلان موسیٰ کر رہے ہیں پبلک میں یہ توبہ ہونے والی ہے دروازے میں ہر بندہ کھڑا ہو جائے نیچے بیٹھ جائے سر کو جھکا لے سر اس کا نیچے ہو ہاتھ اپنے پیچھے بانگ لے اب چلے گی تمہاری گردن پہ تلوار اور جس نے ذرا ہاتھ کھولا یا گردن اٹھائی گردن بھی کٹے گی اور توبہ قبول نہیں ہوگی سن رہے ہو توبہ اب بھی بولنا مولوی صاحب دین بڑا مشکل ہے لو جی سارے ستر ہزار سے بھی زیادہ بندے دروازے پہ کھڑے ہو گئے پھر بیٹھے سر کو جھکایا ہاتھ بیچے بانگ لیے برابر میں وہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے پوجہ رہی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قتل چھو گردنیں اڑا دی جائے وہ آگے تو بڑے پر تلوار نہ چلا پائے کہتے ہیں روتے ہوئے موسیٰ اب تم بتاؤ برابر میں اتنے بچہ ہے کوئی بیوی کوئی رشتہ دار کوئی چچا کو مامو اگر کیسے تلوار چلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مالک واقعی بہت مشکل ہے اللہ نے فرمایا تلے جا تو نہیں ہاں اتنا ہوتا ہے کہ ہم بادل اتنا گہرا بھیجتے ہیں کہ تم کو ایک دوسرے کے چرے نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے مالک رب نے پھر بادل بھیجا کالا سیاں بادل کوئی چیز نظر نہیں آ رہی حکم ہوا آگے بڑو اور گردنیں اڑا دو لو جناب ایک روایت ہے تین دن تک گردنیں اڑتی رہی تین دن تک اور ایک روایت جو ابھی یہ مینشن کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایکسیکیوشن ٹک پلیس صبح سے لے کے شام تک ذرا بغیر وقفہ لیے گردنیں اڑتی رہی گردنیں اڑتی رہی ستر ہزار بندہ شام تک گردنیں کٹ گئی اب رکی کیوں رکی اس لیے کہ موسیٰ اور حرون اور ان کے جو دوسرے تھے بندے برابر والے وہ آ کر رونے لگے اتنا گڑ گرائے موسیٰ اتنا روے حرون علیہ السلام رب نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں گنا گیا تو ستر ہزار بندہ قتل ہو چکا تھا پھر توبہ قبول ہوئی اب آپ اپنا سوچ لو سرے مسلمانوں تمہاری تو اتنی توبہ ہے اب سن لینا کہ تم جب وضو کر کے سجدے میں گر کے روتے ہو اور کہتے ہو اے اللہ مجھے محاف کر دے رب کہتا ہے آسمان کی کندیلیں جلا دو آج ہمارے بندے نے ہم سے دوستی کر لی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیا دوستی کر لی یہ کندیلیں کیوں روشنی کی کہا آج ہمارا بندہ پلٹ آیا ہے اس نے گناہ کیے ہیں اور وہ رو کے کہا رہا ہے مالک گناہ معاف کر دے اس کو میرے مقام کا پتہ چل گیا ہے آج کندیلیں روشن کر دو کندیلیں روشن کر دو گویا کہ تم نے اگر ارونگ میں سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہائے تو رویا تو نے کہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تیری توبہ اتنی تیجی کے ساتھ آسمانوں میں گئی ہے کہ رب نے وہاں چلالا کر دیا ہے اور رب نے کہا ہمارے بندے نے آج ہم سے دوست بھی کر لی ہے جاؤ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور پھر گھور سے سنو صاحب یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو تم بڑا آدمی جب معافی مانگتا ہے روتا ہے تو صرف اسی کے اپنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جب جوان آدمی روتا ہے اللہ فرماتا اس کے آنسووں کا صدقہ قریب کے مسلمانوں کے قبرستان کے جتنے مدفون ہے سب کے گناہ حکم آف کر دو نوجوان ہے مسلمان تیری اتنی نبی کے صدقے تیری اپنی اکات کر تیری تو تیرے اندر تو پاوری کچھ نہیں ہے تیرے صدقے نبی کے صدقے سے تیرے اندر کتنا کتنی پاور اور تیرا مقام کتنا بڑھ گیا تو مسلمانوں آپ بہتا اصلاح خود کر لو ہماری نیو جنریشن جو آ رہی ہے نا امریکہ میں بڑا مشکل ہے یا بہت مشکل ہے اتنا مشکل ہے اسلام اور کئی عیسائی بن گئے یہ وہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اے جی اسلام مشکل بڑا ہے کونسی چیز مشکل نہیں ہے میں تم سے پوچھتا ہوں کونسی چیز مشکل نہیں ہے آئی آر ایس کا ٹیکس نہ دینا ایک دن تم زکاة مشکل ہے نا تو چل آئی آر ایس کا ٹیکس نہ دینا دیکھ تیری وات کیسے لگتی مشکل ہے نا تجھے صف میں کھڑا ہونا مشکل لگتا ہے نا تو سکول کی اسمبلی میں لائن میں کھڑا ہونا ہونا نہ کھڑا ہونا تجھے مشکل لگتا ہے نا تو کسی دن سارے مولوی لے کے اپنے ساتھ اور تو بھی آرمی میں چلے جانا اور آرمی والے سے جا کے کہنا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امریکہ کی آرمی جب ٹریننگ لینے آپ جاتے ہو وہ جا کے کسی دن دیکھنا پوری ٹریننگ لینے جاتے ہو تیری جرت نہیں تو آستا بول لے جی فوجی کو کہنا آستا بول وہ جناب اپنا نام بھی اتنا ہونچا لے گا جیسے میجر جنرل صاحب ڈیف ہیں وہ دورے ہیں انہیں سنائی نہیں دیتا تو انہیں بولنا جناب آستا بولو نہیں اس کے لئے لائن میں ہونچا بول اور اسے بتانا کہ فوجی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے گھوٹلا پہنے جائیں اس کو کہنا کہنا جا چلنا اس لیے کہ دین تُنے سمجھنی نہیں ہے مسلمان جتنا ہمارا دین آسان ہے اتنا کوئی دین آسان ہی نہیں ہے اور ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے تھا کہ ایک روپے میں چار آنے تم نے زکاة دینی ہے تمہاری جناب کتنی ہے سو میں دھائی روپے ان کی ایک روپے میں چار آنے یعنی سو میں پچیس روپے اور تمہاری کتنی ہے سو میں سے دھائی روپے تو ابھی بھی کہہ رہا دین بڑا مشکل ہے اور وہ بھی دھائی روپے کب لے رہا بلونا کب لے رہا اسلام تم سے تم نے سو روپے بانک میں رکھے ایک سال گزر گیا تجھے سو روپے کی ضرورت نہیں پڑی ایک سال گزر گیا سال گزرنے کے بعد بھی رب کہہ رہا ہے چیک کر لے تیرے پہ ڈیٹ نہ ہو کوئی کرزہ نہ ہو تیرے پہ نہیں مالی کوئی کرزہ نہیں اچھا کرزہ بھی نہیں ہے چیک کر لے ہو سکتا ہے تیری اپنی کو ضروریات ہو نہیں اللہ ضروریات بھی نہیں اچھا اس کا مطلب ہے سال سو روپے آپ پڑھا رہا ضرورت بھی کوئی نہیں کرزہ بھی کوئی نہیں آگے تیرے خرچے چل رہے ہیں تو پھر فضول پڑا ہوا بیچ میں سے ڈھائی روپے نکال کے اپنے بھائی کو دینا اس کا کام تو چلے اور کیا آسانی چاہیے جناب اور کیا آسانی چاہیے پھر آسانی یہی ہے مر جا پھر اس سے بڑی آسانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے مر جاؤ تو مسلمانوں اسلام پہ اتراز نہ کرو خدا نے تمہیں بڑا آسان دین دیا ہے یہ یاد رکھنا وہ الگ بات ہے کہ شیطانہ کے وسوسہ ڈالتا ہے یہ مشکل ہے مسلمانوں یہ تم نمازیں نہ نہ پڑو تمہارے چہرے کا نور چھن جائے دل کا سرور چھن جائے تمہاری زندگیت تباہ ہو جائیں جاؤ جا کے دیکھو غیر مذاہب کے چہرے دیکھو ان گھڑوں کو دیکھو جو جوانی میں کتنے خوبصورت ہیں میں نے چہرے وہ دیکھے ہوئے ہیں میں بچہ نہیں ہوں میں نے ان بندوں کے چہرے دیکھے ہیں جو غیر مذہب ہیں میں آپ بھی جا کے کیونکہ میں تو رائٹر ہوں کتابیں لکھتا ہوں بولتا ہوں یہ چیزیں میں گھوڑ کرتا ہوں آج ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا میں نے کہا یہ چکر کیا ہوا یہ بندہ تو بڑا خوبصورت تھا کہہ لگے مذہب کا پکا ہو گیا ہے سن رہے بنا جو ملا یہ بندہ جو جو جوانی میں خوبصورت تھا بد مذہب اب بڑاپے میں مذہب کا جو ہی پکا ہوا شکل مسک ہو گئی خراب ہو گئی اور جاؤ ہمارے بڑے کو مسلمان کو وہ جب بھی پلٹ کر آئے گا پانچ نمازیں پڑ کر جائے تم اس کے چیرے کا نور دیکھنا مسلمانوں یہ چیزیں ازمائی ہوئی ہیں تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پھر کیا ہوا ان کے اتنے مرے تو تو باقبول ہوئی تو مسلمانوں آپ کے پاس آج رمضان کل ایک اور دن آپ کے پاس ایک اور مل گیا چاند آج نظر نہیں آیا کل یہ چاند تیس پورا کل دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں ہمارے دن انتیس ہوتے ہیں یا تیس ہوتے ہیں ہم حسابوں کے چکر میں نہیں پڑھتے ہیں انتیس اور تیس یہ حضور نے اعلان فرما تو کل تیس ہو جائیں گے تو مکمل اکتیس کا دن مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے تو مسلمانوں اکتیس تیس پورے ہوئے کل کا دن بھی ہے توبہ کرنے کا آپ کے لئے توبہ آسان ہے قتل کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کو رات کو جس نے جرم کیا ہوتا تھا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے رات کو جرم کرتے تھے صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے مسلمانوں کیا ہمارا لکھا جاتا ہے یقین جانے ہمارا لکھا جائے ہم تو رسوہ ہو جائیں زلیل و رسوہ ان کا دروازے پہ لکھا جاتا کہی تو ایسا بھی ان کے بیچ میں آئے ہیں کہ جو چوری کرتا تھا سر بازار اس کو زنجیر پکڑنا پڑتی تھی زنجیر پکڑ لیتی تھی جھگر لیتی تھی تو معلوم ہوتا تھا یہ چور ہے یہ آدمی زلیل و رسوہ ہو جاتا تھا قربانی اٹھا کر لاکے رکھنی پڑتی تھی سامنے آگ آتی تھی وہ قربانی جلا کے جاتی تھی تو دنیا کو پتہ چلتا تھا قربانی جل گئی اس بندے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور جس کی نہیں جلتی تھی پورے محلے میں زلیل و رسوہ ہو جاتا تھا اللہ نے اس کی قربانی قبول لی کی تم زبا کرو خودی کھا جاؤ پردے میں رہ گیا قبول ہوئی کے نہیں ہوئی سب یہی سمجھ رہے گی ہو گئی ہے کتنی لاج رکھی ہے اس رب نے ہماری تو مسلمانوں یہ دین اسلام آسان آسان بس اس پہ عمل کرو تمہارے لیے اسی میں کامیابی ہے تو آج کی دعا یہی ہے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مالک ہم نے گناہ کیے ہے مالک ہم گناہگار بدکار ہیں مالک ہم نے خطائیں کی ہیں لیکن تیری رحمت پہ بھروسہ ہے مالک تو ہمیں معاف فرما دے مالک اور ہماری توبہ قبول فرما و آخر دعوانہ آج خصوصی طور پر دعا کرو ان بچوں کے لیے جنہوں نے روزے رکھے ہیں انہوں نے بچییں بھی اور بچے بھی شامل ہیں اور حمزہ کے لیے اس نے قرآن مکمل کیا اللہ اس کو حفظ کی بھی تفیق دے دے آگے جتنا بھی پڑھ سکتے ہو مسئلہ یہ تا اگر پورا پڑھ لو تو پھر تمہیں ہر سال پڑھانا پڑتا ہے پھر بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے لیکن کم از کم ہمیں اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھ تو سکیں یا کبھی امام بننا پڑ جائے اتنے گھنٹے کے بعد بچے کے سارے وائٹامین ختم ساری طاقت ختم اس کے بعد کوئی جتہ زور لگا لے اس کے برین میں کوئی گرداخل نہیں کر سکتا انہوں نے پوری میجرمنٹ کری ہوئی ہے کیلکولیشن کر کے بچہ آپ کے پاس واپس آتا ہے تو ایسے ٹائمنگ کے اندر روزہ رکھ کے جانا بچی کا اور بچے کا اور روزہ رکھ کے واپس آنا اور پانی نہ پینا یار ماں باپ تمہیں سنونٹ خدا کی قسم تم امریکہ میں رہتے ہوئے کامیاب ہوگے یہاں کامیاب ہوگے ورنہ تیری بیٹی تیرا بیٹا جا کر وہاں پانی پی سکتے تھے میں اسکول میں نہیں ہوں لیکن سبحان اللہ یہ ہے تمہاری کامیابی یہ ہے تم دو نمازیں ادا کرتے ہو یہ ہے جو تم بچوں کے سامنے اور بچوں کو بولتے ہو آؤ بیٹے نماز پر اور خود دین پر عمل کر رہے ہو باقی اللہ ان کا مستقبل روشن فرمائے ہر آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے لو دعا کے لئے ہاتھ بلند کو آمین اللہ حمد صلی اللہ حالہ محمدین وعلی محمد صلی اللہ حمد وعلی محمدین وعلی صحابے محمد مبارک و صلی اللہ بلک اللہ سلطانی کا جہر حمد و عمین ہماری آج کی آزی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پروردگارِ عالم جن کے بچوں نے روزے رکھ گئے ہیں ان کی بچوں کے روزوں کا صدقہ یا اللہ ہمارے روزے بھی فرما مالک اور جو فارق ہیں انہیں یا اللہ تعالی جو فارق تحصیل ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما دے مالک سب کی صحت میں و رزق میں برکت دے مالک یا اللہ جو لوگ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کو سنتے رہے ہیں یا اللہ تعالی سن سنا کی عمل کی تحفیق عطا فرما مالک پروردگار جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے یا اللہ تعالی ادا کی ہیں یا اللہ افطاری اور سہری پکائی ہے یا کھلائی ہے بھیجی ہے یا اللہ تیار کی ہے شلائی ہے یا اللہ تعالی سب کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ پا خصوصی تیری بارگاہ میں عرض ہے مسلمان جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں جس ملک میں جس شہر میں جس گلئے میں ہے یا اللہ تعالی مسلمان کی حفاظت فرما مالک وَاَفُنَّا وَفِلَّنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَمُ الْعَنَا فَنْسُنَا لِلْكُمِ الْقَافِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ وَالْكِوَنُ عَرْشِسِ جنا مولانا محمد وعالی وآلی 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 اجمعین